ویلیکم ٹو ار چینل دوستو ڈراما سیریل صرف تمہیں بہت ہی اچھا ڈراما بن چکا ہے اس کے اینویل اپسوڈ میں آپ دیکھنے جارہے ہیں کہ ہمزہ ایک بار پھر ہنان کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر ہنان تم عبیر کے ساتھ خوش رہی نہیں سکتے تو تم اسے ڈیوورس کیوں نہیں دے دیتے میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آج بھی تم سارا سے ہی محبت کرتے ہو اس لیے وہ بار بار تم سے ملنے کی کوشش کرتی ہے تمہارے دل میں ابھی بھی اس کے لیے محبت موجود ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم عبیر کو ڈیوورس دے دو کیونکہ وہ تمہارے قابل بالکل نہیں ہے جب تم سارا سے شادی کر لوگے تو تمہیں تب محبت کا احساس ہوگا کہ تم اسے کتنی محبت کرتے ہو اس لیے بہتر ہے کہ میری بات مان لو یہ بات سون کر بڑی عزت سے ہنان کہتا ہے کہ ہمزہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم مجھ سے کیا کرانا چاہتے ہو تو تم مجھے گھر والوں کے سامنے ضلیل کرنا چاہتے ہونا جل چال تمہاری کبھی بھی پوری نہیں ہوگی میں ایسا بالکل نہیں کروں گا کیونکہ میں بین تہا محبت اب عبیر سے کرتا ہوں اور کسی بھی صورت میں میں اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں یہ بات سون کر ہمزہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم کبھی بھی سارا کی محبت کو سمائی نہیں پاؤگے اس نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا لیکن تم ہو کے اسے جات کرنے کے لیے وقت بھی نہیں نکالتے کیا تم نے صرف شہی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے تم اب عبیر کے ساتھ ہی رہو گے ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ عبیر تم سے نہیں بلکہ مجھ سے محبت کرتی ہے بہت ہی جد وہ تمہیں ڈھوس دے کر مجھ سے شادی کر لے گی یہ بات سون کر بڑی غصر سے انان کہتا ہے کہ تمہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم مانی چاہیے کیونکہ ابھی وہ میرے نکاح میں ہے اور وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی بہتر ہے کہ تمہیں اس کے بارے میں ایسا بلکل نہیں سوچنا چاہیے یہ بات سون کر حمزہ کہتا ہے کہ میری بات مان لو فیدے میں رہو گے نہیں تو نقصان تمہارا اپنا ہی ہوگا آنوے ایسیوڈ میں آپ یہ بھی دیکھنے جا رہی ہیں کہ اب یہاں پر آمنہ بہتی زیادہ پریشان ہوتی ہے آخر کار وہ اجاز کے پاس پہنچی جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اب نہ جانے حمزہ کیا چاہتا ہے وہ صرف صرف میرے بیٹے کو برباد کر دینا چاہتا ہے وہ ہر وقت یہی چاہتا ہے کہ ابھیر اور حمزہ ہنان کے درمین ڈیووس ہو جائے لیکن میں ایسا بلکل نہیں چاہتی وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے بہت ہی غلط کر رہا ہے اسے ایسا بلکل نہیں کرنا چاہیے یہ بات سون کر جات کہتا ہے کہ میں اسے سمجھا تو چکا ہوں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب حمزہ ہماری بات مانے گا اب اسے کسی طریقے سے سمجھانا ہی ہوگا تو دوستو یہ سب کے جب آپ نیکسٹ آنوال اپسوڈ میں دیکھنے جا رہی ہیں آنوال اپسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھنی جا رہی ہیں کہ اب بڑی غصے سے عبیر جا کر حمزہ سے کہتی ہے کہ حمزہ میں تمہیں آخری بار سمجھانے کے لیے آئی ہوں کہ تم میرے اورانان کے درمیان نہیں آگے نہیں تو تمہارے لیے بہت ہی برا ہوگا یہ بات ہونکر مسکراتے ہوئے حمزہ کہتا ہے کہ عبیر تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی اگر میں چاہوں نہ تو ایک منٹ میں حمزہ تمہیں ڈیوز دے گا بہتر ہے کہ تم میرے بارے میں ایسا کبھی بھی مت سوچنا میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں یہ بات ہونکر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے عبیر عبیر کو لگتا ہے کہ حمزہ اسے کسی بھی ضرورت میں نقصان پہنچا سکتا ہے اس لئے بڑی خاموشی صفان سے چلی جاتی ہے تو دوستوش یہ سب کے جواب نیکسٹ آنالی اپسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں خدا آفیس پرانکہ لکھیں